تعارف سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم کی تلاوت سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف سمات فرمائے تاکہ جب ہم سورہ ابراہیم کی تلاوت کا آغاز کریں تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا مضامین بیان فرمائے یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر سات رکوع ہیں جبکہ باون آیات بینات ہیں آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا بڑے آحسن انداز میں تذکرہ فرمایا اور ان آیات بینات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں خانہ کعبہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا تذکرہ ہے اسی مناثبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کے متعلیہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی دور کے اس سال میں نازل ہوئی جب کفار نے ہر قسم کے تعلقات کو نظر انداز کر دیا تھا اور بڑی شد و مت سے کھل کر اسلام کی مخالفت شروع کر دی تھی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ اس دعوت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے اور برملا دمکیہ دینے لگے تھے کہ اگر تم باز نہ آئے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے جبرن نکال دیا جائے گا اپنے اس مرخزی شہر میں ہم آپ لوگ کی موجودگی کو زیادہ دے تک برداشت نہیں کہہ سکیں گے یہ صرف کھوکھلی دمکیہ ہی نہیں تھی بلکہ انہوں نے ایسے منصوبے بنانا شروع کر دی تھے تاکہ ان دمکیوں کو عملی جامعہ پینایا جا سکے اور اسی پرداش میں تقیباً ساڑھے تین چار سال تک شہب ابی طالب کی گاٹی کے اندر جب وہ مسلمانوں کو معصور بھی رہنا پڑا ان حالات کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ نتیجہ اخص کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ مکی زندگی کے آخری دنوں کی یہ بات ہے اور انہی حالات میں یہ سورہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس سورہ مبارکہ میں کیا کیا مضامین بیان کی گئے ہیں اس صورت کا آغاز اس حقیقت کے بیان سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے معبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحیفہ رشد و ہدایت قرآن پاک دے کر اس لئے مبوس کیا گیا کہ آپ لوگوں کو غمبیر ہندیروں سے نکال کر ہدایت کی رشنی کی طرف لے کر آئیں یعنی کہ آپ قرآن پاک پڑھ کر لوگوں کو کفر و شرک کی جب وہ تاریکی اور اندھیرے سے نکال کر اسلام اور ایمان کے صویرے اور نور کے طرف لے کر آئیں تاکہ لوگ عزیز و حمید پروردگار کی راہ پر پورے یقین کے ساتھ سال سکیں اس کے بعد یہ بتا دیا کہ منکرین حق گونہ گونہ بیماریوں کا شکار ہے یعنی جو حق کے انکار کرنے والے ہیں وہ بہت سی اخلاقی اور اعتقادی جب وہ بیماریوں کا شکار ہیں انہوں نے آخرت کی عبدی زندگی اور اس کی دائمی نعمتوں کو پس سے پشھ ڈال دیا ہے اور اس فانی زندگی کی آسائشوں اور آرائشوں پر وارفتہ ہو گئے ہیں نیز خود بھی بادیہ دلالت میں سرگردان ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی حق کو قبول کرنے سے روکتے ہیں یعنی جو حق کے انکاری ہیں انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے آخرت اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کا انہوں نے انکار کر دیا ہے نہ صرف خود گمراہ ہے بلکہ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو سیدھ راہ سے پر چلتے ہیں ان کے لیے جب وہ مشکلات اور پرشانیاں بھی پیدا کرتے ہیں مزید برعاں اس دین حق کو اس غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا اقتصار اقصار ذکر کا دیا کہ وہ تورات لے کر آئے تاکہ لوگوں کو شارعہ ہدایت پر گامزن کریں آپ نے اپنی احسان فراموش قوم کو اپنے رب کریم کے بے پایا انعامات کی یاد دلائی منو سلوہ کا آنا آسمان پر بادلوں کا سایہ کرنا اور فیرون کے چنگل سے نجات دلانا فیرون کو تباہ و برباد کرنا یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر نعمتیں ہوئیں ہیں انعامات ہوئیں موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یاد دلائیا اور کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو اور شکریہ ادا کرنے کی ترگیب دلائی اور کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی ہے پکا پکایا کھانا تم پر آنا جب تم جب وہ میدانے تی میں تھے تو میدانے تی میں کہیں بھی کوئی درخت نہیں تھا دن کے دھوب کے اندر تم کو تغلیف محسوس ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آسمان پر بادلوں کو مقرر کر دیا جو سارا دن تمہارے اوپر رہتے تھے تاکہ تم کو دھوب جب وہ پرشان نہ کر سکے اسی طرح جب وہ قوم اعمال کا پر اللہ تعالیٰ نے بنی سحیل کو فتح اطا فرمائی اس فیرون ظالم کے چنگل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات اطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارے انعامات قوم بنی سحیل کو یاد دلائے اور کہا کہ ان انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت اطا فرمائی ہے اس کے بعد کفار مکہ کو تنبیہ کی کہ جو رویہ تم نے اختیار کر رکھا ہے جو سلوک تم میرے رسول کے ساتھ کر رہے ہو اسی قسم کا سلوک تم سے پہلے کفار نے بھی اپنے اپنے انبیاء اکرام کے ساتھ کیا تھا یعنی کہ جتنے بھی انبیاء اکرام اس قائنات میں تشریف لائے کسی کو بھی دین جب پلیٹ میں رکھ کرنی دیا گیا بلکہ تمام انبیاء اکرام کو لوگوں سے بہت سی تخلیفیں برداشت کرنی پڑیں اسلام کا بوٹا اتنا آسانی سے پروان نہیں چڑھا بلکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سنگلاک جو زمین کے اندر بہت سے تخلیفیں اور غم برداشت کرنے پڑے سرکار پر گندی اوجیہ پھینکی گئی راستے میں گڑے کھودے گئے کنکر بچھائے گئے کہہ انجادگر کہا گیا برا بھلا کہا گیا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاست دیا گیا کہ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کو بھی ستایا گیا ہے لہذا اگر آپ کو اہل مکہ ستاتے ہیں تو آپ سبر کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھیں تو کفار مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ جو رویہ تم نے اختیار کر رکھا ہے اور جو سلوک تم میرے رسول کے ساتھ کر رہے ہو اسی قسم کا سلوک تم سے پہلے کفار نے بھی اپنے اپنے انبیاء اکرام ساتھ کیا تھا انہوں نے بڑی بے باقی اور ذات چاہو ہمیں دیکھا دو ہم کسی قیمت پر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ ان کے کس کا ذرہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونی نکال کا دکھا دی حضرت شعب علیہ السلام نے ان کو موجزات دکھائے حضرت حود علیہ السلام نے لوئے کو نرم کر کے موجزات دکھائے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا مادرزاد اندھیں ان کو سی ٹھیک کر دیا کوڑا اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیا بے شمار دلائل اور موجزات اللہ کے نبیوں نے دکھائے لیکن اتنے دلائل دیکھنے کے بعد بھی قوم نے کہا کہ بے شک تم دلائل کے انبار لگا دو اور جو چاہے تم موجزات دکھا دو کسی قیمت پر بھی ہم ایمان نہیں لیں گے بلکہ ہم تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے انہوں نے بڑے گستاخانہ لے جی میں یہ بھی کہا کہ تم ہماری طرح بشری تو ہو تم پر کون سے سرخواب کے پر لگے ہیں کہ ہم تمہاری عطاعت اور فرما بداری کا پٹا اپنے قلعے میں ڈال لیں اپنے ابو عداد کے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر تمہارے بتائی ہوئے عقائد کو مان لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی جب ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے تو ہم کیسے چھوڑ دیں ان بتوں کو جبکہ ہمارے باپ دادا نسل دن نسل بتوں کی پوجہ کرتیا ہیں تو ہم تمہارے لئے اپنے باپ دادا کے قید کو نہیں چھوڑ سکتے انبیاء اکرام نے انہیں بتایا کہ ہمیں اپنے بشر ہونے کا اطراف ہے یعنی کہ ہم انسان ہیں بشر ہیں لیکن جن خصوصی نعمتوں سے خدا و اند قدوس نے ہمیں سرفراز فرمایا تمہاری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں یعنی کہ ہم ہے تو انسان تمہاری طرح سرکان بھی کہا قل انما آنا باشر و مسلکم لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا یوہی لئیہ میں تمہاری طرح انسان ہوں بشر ہوں لیکن تم میں اور موی میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس سو بو شام جبریل آیا کرتے ہیں تمہارے پاس جبریل نہیں آیا کرتے ہوں میں بھی انسان ہو تم بھی انسان لیکن میں اگر سوری کو اشارہ کروں تو سوری مغرب سے اثر پر آ جاتا ہے اگر میں چاند کو اشارہ کروں تو جب چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اگر میں اشارہ کروں تو کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگر میں اشارہ کروں تو درخت اپنی جڑے کو کھیڑ کر میری بارگاہ میں آتے ہیں اگر میں کہوں تو اونٹ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں اگر میں چاہوں تو بغریاں میرے پاؤں آ کر چومتی ہیں ہوں میں تمہاری طرح بشر لیکن یہ جو انعامات اللہ نے مجھ کو اطاع فرمایا یہ انعامات تم کو اللہ پاک نے نہیں اطاع فرمایا ہے تو تمام انبیاء اکرام نے اپنی قوموں کو کہا کہ ہم کو اپنے بشر ہونے کا اطراف ہے کہ ہم بشر ہیں لیکن جن خصوصی نعمتوں سے خداوند قدوس نے ہم سرفراز فرمایا تمہاری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں کفار نے اپنے نبیوں کی دعوت کو ناکام بنانے اور اپنے نبیوں کو زبردستی ملک بدر کرنے کے منصوبوں پر سنجیدگی سے گھور کرنا شنو کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے غزب نے انہیں مزید مولت نہ دی وہ تمام کے تمام حلاق اور تباہ و برباد کا دیئے گئے ان کے شاندار مقانات ان کے حویلیاں جب اللہ تعالیٰ کے بندوں سے عباد ہو گئیں جنہیں وہ حقیر اور کمزور سمجھا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مقافات عمل کا قانون ہے کہ جیسا کروگے بیسا بھروگے جب قوم رائے راہ سے بڑھکی تو اللہ تعالیٰ کی بے آواز لٹھی ارکت میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جب وہ تباہ و برباد ہو گئے تو ان کے جو مقاناتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیئے جن کو یہ قوم حقیر سمجھا کرتی تھی اور جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کا قلمہ پڑھ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ اوزائی کے لیے ان کی عبادیاں اور ان کے حویلیاں ان غریب مسلمانوں کو عطا فرما دیں آگے جس طرح کفار کے اندازی گفتگو میں بے باقی کا انصر غالب ہے اسی طرح ان کی سردنش میں قرآن پاک علیہ جب بھی بڑھ سخت ہے یعنی جیسے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں سختی کی اور بڑا گستاخانہ لہجہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جڑگنا چاہا اللہ نے جب ان کو ان کے دبانا چاہا تو اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن پاک میں لہجہ بڑھ سخت ہے معاشر کو پیش آنے والے واقعات کا نقشہ اس تفصیل اور اثر انگیز انداز میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی میں حق پذیری کی ادنا سی صلاحیت بھی ہو تو وہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے روز حشر منکرین کی جو حالت ہوگی وہ حواس باختہ پریشان حال سار اٹھائے ہوئے ادر ادر بھاگ رہے ہوں گے پیپ کا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا ہر طرح سے موت انہیں اپنے نرگے میں لیتے ہوئے محسوس ہوگی لیکن وہ مریں گے نہیں اس روز قوم کے رواسا اور قوم کے سردار اور ان کے فرما باداروں میں جو کڑوا کسیلہ مقالمہ ہوگا اس کو بھی اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا یعنی قوم کے جو سردار ہیں اور قوم کے جو ماننے والے لوگوں کے قیامت والے دن اس دن ان کے درمیان مقالمہ ہوگا ابو جال کو ابو جال کے ماننے والے کہیں گے کہ ہم ساری زندگی تیری بات مانتے رہے آج تو ہماری خدمت کر دے آج تو ہماری مدد کر دے وہ کہے گا کہ وہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا آج میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تم کو کیسے بچاؤں گا ایسے ہی شیطان جس نے ساری زندگی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا نفسانیت پر لگا کر شیطانیت پر لگا کر اور بے شمار سبز باغ دکھائے کہ اگر تم یہ کرو تو میں تم کو یہ دے دوں گا تم یہ گناہ کرو تو تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا تو شیطان بھی کال قیامت والے دن انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں نے جو اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ وادے کیے تھے اللہ نے تو وادے اپنے بندوں سے پورے کہا دیئے اللہ نے کہا کہ تم میری بات مانو میری عبادت کرو مجھ کو جھکو تو میں تمہارے ساتھ راضی ہو جاؤں گا جنت کے درواز تمہارے لئے کھولے جائیں گے تمہارے لئے میں نے روزے فرض کیا تو روزے رکھو میں نے تم پر نماز فرض کی تو تم نے نماز پڑھی لہذا اگر تم نے اللہ کے ساتھ کیوں وادہ پورا کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا وادہ پورا کرے گا لیکن شیطان کہے گا کہ میں نے جو تم سے وادے دنیا میں کیے تھے نا میں وہ وادے نہیں پورے کر سکتا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے آج جلال سے ڈا رہا ہوں تو اس روز قوم کے رواسا اور ان کے فرما پرداروں میں جو کڑوا کسیلہ مقالمہ ہوگا اس کو بھی اس صورت میں بیان کر دیا تاکہ لوگ ابھی سے اپنا محاصبہ کر لیں اور کسی ایسے شخص کی فرما پرداری اور اطاعت گزاری شروع نہ کریں جو روز قیامت ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے اس کے ساتھ ہی شیطان جس کی ساری عمر وہ فرما پرداری کرتے رہے اور وہ انہیں ترہ ترہ کے لالے دیتا رہا اس روز جب تمام اسرار اور تمام راز آشکارہ ہو جائیں گے تو شیطان ان لوگوں کو جو عمر پر اس کے اشارہ عبرو پر اپنی متائے ہوش و خیرت کو انسار کرتے رہے جو حوصلہ شکن جواب دے گا وہ بھی اپنے اندر ہزاروں عبرتوں کا سمار رکھتا ہے یعنی شیطان اس دن بیزار ہو جائے گا شیطان کہے گا کہ میں تمہارا کچھ بھی یعنی کہ فائدہ نہیں کر سکتا وہ صاف صاف انہیں کہہ دے گا کہ جو وعد اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے وہ اس نے پورے کا دیے لیکن جو وعدیں میں نے تمہارے ساتھ کیے تھے میں ان کو پورا نہیں کر سکتا مجھے ملامت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں میں نے تو تمہیں گمراہ کرنا تھا سو گمراہ کر لیا میں نے تم کو تباہ کرنا تھا سو تباہ کر لیا یہ تمہارا کام تھا کہ اپنی عقل اور خرد سے کام لیتے اللہ تعالی کے نبی کے بتائی ہوئے راستے پر چلتے اب اپنی نادانی کی صدا خود بختو اور اپنے آپ کو خود کوسو مجھ کو برا بھلا مات کہو اس کے بعد حتی ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہے ان کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو انہوں نے بڑے خلوس اور نیاز سے اللہ تعالی کی بارکہ عظمت پیش کی کعبہ کے شہر کے لیے اپنے اس شہر کے مکینوں کے لیے اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اور رزق حلال کے لیے التجائیں کی ساتھی عرض کیا الہی اس لکو دک سہرا اور اس بے آبو گیا بے آبان میں تیرے گھر کے پڑوس میں میں نے اپنی اولاد کو اس لیے بسایا ہے کہ وہ تیری عبادت کرتے رہیں الہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے اور لگن پیدا کر دے تاکہ وہ ان کے پاس کھچ کھچ کر چلے آتے آئیں یہ وادی جہاں سرسبزی اور شادابی کا دور دو تک کوئی نشان نہیں اس وادی میں رہنے والوں کو کھانے کے لیے تازہ پھالتا فرما حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری دعائیں اللہ تعالی نے قبول فرمائیں اور اگر کسی کو اس کا اینی مشاہدہ کرنا ہو تو وہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے یعنی جب کوئی بندہ حاج عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بارہ ماں اس کو تمام پھالوں تمام فرود ملتے ہیں جس کا موسم نہیں بھی ہوتا تو اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر تمام موسموں اور بے موسموں پھلوں کو مکہ میں جمع کر دیا تاکہ اللہ کے نبی کی دعا کا یعنی قبولیت کا کائنات کا ہر آدمی مشاہدہ کر سکے آخر میں قیامت کے روز کفار کی حالت زار کا نقشہ کھینج کر لوگوں کو تنبیہ کا دی کہ اگر تم اس روز اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے نبی کریم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو تمہارا مکر اگرچہ اتنا زبردست ہو کہ پالوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا ڈالے لیکن تم اپنے برے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے میں حق کا محافظ ہوں تمہارے سارے منصوبے اور تمہارے ساری ساسیں دری کی دری رہ جائیں گی تو اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کفار کی جو قیامت والے دن بری حالت ہوگی اس کو بیان کیا اس لئے بیان کیا کہ قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کو سننے والا ان کی حالت سے عبرت حاصل کرے اور آج دنیا میں جیتے جی اپنے آمال کا محاصبہ کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ کال قیامت والے دن کفار کے آمال سے مشابعت کی وجہ سے کفار کے ساتھ معاشور کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عرفان اور سرات مستقیم پر ثابت قدمی رہنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن پاک جو کہ صحیف رشد و ہدایت ہے اللہ تعالی اس سے ہم سب کو وہ معرفت پروردگار حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین